اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ اور اس نے تمہارے لئے مسخر کیے رات اور دن وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سُورَجْ وَالْچَانَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَ تم بِعَمْرِ اور ستارے اس کے حکم کے پابند ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ کائنات میں کتنی ہی چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ساری کی ساری ہمارے دستِ قدرت سے باہر ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں مگر پھر بھی وہ ہمارا کام ہر وقت چوبیس گھنٹے وہ کر رہی ہیں اور بر وقت کر رہی ہیں یہ دیکھیں نا سورج اور چاند روزانہ سورج صبح طلوع ہوتا ہے شام کو غروب ہوتا ہے روزانہ یہ ہمیں دن دکھاتا ہے غروب ہو کے رات دکھاتا ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو ہم میں سے کون تھا جو سورج کو پکڑ کے کہتا تم اس طرف چلو تم اس طرف چلو کوئی کر سکتا تھا ہر وقت دن ہی دن ہوتا ہم زندگی گزار سکتے تھے رات کی نیند میں جو سکون ہے جو آرام ہے جو تھکاوت رات کی نیند سے دور ہوتی ہے وہ دن کی نیند سے آپ پورا مہینہ دن میں سوتے رہیں وہ تھکاوت دور نہیں ہوگی جو رات میں دور ہوتی ہے ہمیشہ راتی رہتی تو ہم کام کاج کیسے کرتے اس پروردگار نے ہمارے لیے یہ ساری کائنات کا نظام ہی ایسا بنا دیا یہ ساری کائنات انسان کی خدمت میں مصروف ہے سبحان اللہ یہ کس نے اس کو خدمت پہ لگایا ہے رب نے لگایا ہے کس کی خدمت پہ انسان کی خدمت پہ بار بار وہ قرآن میں فرما رہا ہے پیدا کیا تمہارے لیے مسخر کیا تمہارے لیے رب نے اس کو انسان کی ڈیوٹی پر سورج یہ ہماری ڈیوٹی کر رہا ہے بنایا کس نے رب نے یہ ایک بلب جو ہمارے سروں پہ جلتا ہے اس ایک بلب کو روشن کرنے میں آپ کو پتا ہے کتنے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے پورا بجلی گھر تعمیر ہوتا ہے پھر وہ لائنیں بچتی ہیں پھر گھروں میں وائرنگ الگ ہوتی ہے بٹن لگتے ہیں ہولڈر لگتے ہیں بلب لگتے ہیں تب جا کر یہ اتنا سا دس بیس وائٹ کا بلب روشن ہوتا ہے تو یہ جو لاکھوں کروڑوں وائٹ کا بلب اللہ نے آسبان پہ سجا رکھا ہے پھر اس کا بل بھی دیتے ہیں اگر اس کا بل دینا پڑتا تو کیا کرتے ہیں یہ پروردگار نے ہمارے لئے یہ کر کے رکھا ہے پوری کائنات کو رب نے انسان کے لئے پیدا فرما دیا پوری کائنات کا نظامی پیدا فرمانے کے بعد اس نے صرف اتنا ہی کی ہے اے انسان میری بندگی کر بس اتنا ہی کہا ہے بنایا سب کچھ تیرے لئے بندگی میری کر انسان اتنا بے وقوف تھا جو چیز اس کی خدمت کے لئے بنی تھی وہ خود اس کے سامنے سجدے کرنے لگ گیا بت بنا کر یہ اللہ تعالیٰ جو اپنی توحید کے دلائل بیان کر رہے اسی لئے کر رہے کفار مکہ کے لئے جنہوں نے پتھروں کے بت گھڑ کر ان کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیا رب نے تو یہ سارے ہماری خدمت کے لئے بنائے ہیں پتھر بنائیں ہم دیواروں میں لگائیں راستے بنائیں اور کسی کام میں لگائیں تو انسان نے تو یہ کی اسی پتھر کو بت بنایا اس کے سامنے سجدے کرنے لگ گیا اور خدا کے بندے وہ تمہارا غلام ہے وہ تمہارا مالک نہیں ہے اکل پہ پردے پڑ جائیں تو پھر یہ ہی ہوتا ہے تو رب نے فرمایا سورج تمہارے لئے مسخر کیا دن رات تمہارے لئے کیے چاند تمہارے لئے مسخر کیا ستارے تمہارے لئے مسخر ہیں اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں کوئی اور ان کو چلا نہیں سکتا تھا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتِ لِقَوْمِ یا عقلون بے شک اس میں نشانیاں ہیں اقل مندوں کے لئے اللہ اکبر رب کائنات کی اس کائنات میں ہر ذرے میں اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کا دفتر ہے لیکن کس کے لئے فرمایا اقل والوں کے لئے نشانیاں کس کے لئے ہیں اقل والوں کے لئے اور رب کے ہاں اقل بھی وہ قابل قبول ہے جو رب کو پہچانے اللہ اکبر ان نشانیوں کو دیکھ کر بندہ رب تک پہنچے رب کی معرفت حاصل کرے تو تو وہ اقل ہے اگر بندہ رب کی معرفت حاصل نہیں کرتا وہ اقل نہیں ہے اللہ اکبر آج کل آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہمارے جدید ترین صافی حضرات ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ جب بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں گبش پھانگتے ہیں تو وہ بیچارے کبھی کبھی اسلامی تعلیمات پر ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ اتنے شیطان نے بھی نہ کیے ہوں گے ایک تقریباً سات آٹھ سال پرانا واقعہ میں نے ایک سنا تقریباً غالباً اس طرح اخبار میں پڑھا کہ پشاور یونیورسٹی میں خواتین کے پردے پہ پبندی کا اتمام کر دیا گیا ہے کہ طالبات جو آئیں گی وہ پردے کی پبندی کریں گی اور طالبات الگ بیٹھیں گی اور جو اسٹوڈنٹ دوئی سے طالبیلہ میں وہ الگ بیٹھیں گے تو پاکستان کے ایک نامور صافی ہیں انہوں نے اس پہ گفتگو شروع کی اپنا تبصرہ جھاڑا تو کہنے لگیں یہ کیا وہی پرانی سوچ ہے یہاں تم پردے کرواؤ گے تو کل تمہاری بیٹیاں یورپ میں جا کے پڑھیں گی تو وہاں تم پردے کروانے کے لئے ساتھ جاؤ گے کیا یہ کیا تمہاری پرانی سوچ ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے پردے کا حکم اسلام نے دیا ہے اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے ہمارا نہیں ہے اس شخص کے اندر رتی بھر بھی اقل ہوتی وہ یہ سوچتا کہ جس رب کائنات نے نظام بنایا اس نے اس نظام میں عورت کو پردے کا حکم دیا میں اس خدا سے زیادہ دانا ہو گئے ہوں کیا اس کی اقل نہیں تھی کہ رب کی معرفت حاصل کرتی یہ ہے جہالت وہ اقل جو بندے کو رب کی طرف لے کر جائے رب کے ہاں وہ اقل قابل قبول ہے اس لئے فرمایا اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آيَاتَ لِقَوْمِي يَاكِلُونَ ان تمام کائنات میں ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں کس کے لئے؟ اقل والوں کے لئے تو نشانیاں اللہ نے کس لئے رکھی؟ اس لئے رکھی کہ ان نشانیوں کو دیکھو اپنے رب کو پیچانو سبحانہ پیچاننے کے دھنگ الگ لگ ہیں اپنے اپنے دھنگیں کسی کو اللہ نے اقل سلیم اطاف فرمائی ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ پیچان لیتا ہے اور کسی کے پاس یہ مادہ ہی نہیں ہے وہ بچارہ بھٹکتا رہتا ہے نہیں اللہ دنیا میں ایسے کئی لوگ موجود ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات خود بخود بنی ہے اس کا نظام خود چل رہا ہے حالانکہ رب ہمیں قرآن میں بار بار بتا رہا ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے لیکن یہ تو ہم مانتے ہیں نا چونکہ قرآن کو مانتے ہیں تو رب کی بات بھی مانتے ہیں تو جو قرآن کو مانتے ہی نہیں ان کا کیا علاج کیا جائے ان کے علاج کے لیے امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے علماء چاہئے ہیں ایک ہی بات میں بات ختم کر دیتے تھے سبحان اللہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں اللہ نے اتنے علم سے نوازہ تھا اقل دھنگ رہ جاتی ہے بندے کی سبحان اللہ ایسی ایسی وہ دلیل پیش فرمایا کرتے تھے میں ان کی ایک دو باتیں کر دوں اس پہ توحید پہ بھی دلیل ہے وہ بھی ارز کرتا ہوں ایک دفعہ تو یوں ہوا چند علماء کرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اصل میں جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی یاد آئی وہ توحید پر دلیل دینے کے لیے یاد آئی تو ساتھ ایک اور واقعہ بھی ارز کر دوں آپ کی ذہانت کا اللہ اکبر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی کے پاس کچھ افراد آئے تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ امام صاحب کے پیچھے جماعت میں سورہ فاتح کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے جبکہ امام عظم ابو حنیفہ ان کا یہ تھا کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتح تلاوت کی جائے جبکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام کے پیچھے چپ کھڑے رہے ہیں نہ سورہ فاتح پڑے نہ کوئی اور سورت پڑے بلکل خاموشی سے کھڑے ہو کر کرات سنیں تو وہ جو چار پانچ محدثین تھے وہ آپ کی برگاہ میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا ہمیں آپ سے مناظرہ کرنا ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتح پڑنے سے کیوں روکتے ہیں تو امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بیٹھیں تشریف رکھیں بات کر لیتے ہیں لیکن آپ پانچ چھے حضرات ہیں تو ایک وقت میں سب سے تو بات ہو نہیں سکتی آپ اپنے آپ میں سے کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں اپنا نگران مقرر کر لیں اور باقی سب اس پہ اتفاق کر لیں تاکہ میں ایک سے بات کروں تو پھر آپ لوگ بھی اس کی بات مان لیں انہوں نے ایک کو مقرر کر دیا تو امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بات یہ کریں گے ان کے ساتھ جو گفتگو ہوگی کیا آپ لوگ تسلیم کریں گے اس کو انہیں کہا ہاں جی ہاں جی تسلیم کریں گے جو یہ کہیں گے ہماری بھی وہی بات ہوگی تو امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ جو امام پڑھ رہے ہماری بھی وہی کراہت ہے پیچھے پڑھنے والے چپ کھڑے رہے ہیں جو پیچھے کھڑے ہیں میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں اسی وقت مناظرہ ختم ایسی اقلی دلیل اور ایسے سمجھاتے تھے سبحان اللہ ایک شخص پہلے بھی میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں لیکن ایمان کی تازقی کیلئے دوبارہ سنیے امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے مناظرہ رکھ لیا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کائنات خود چل رہی ہے یہ خود بنی ہے خود اس کا نظام چل رہا ہے تو امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے مناظرہ رکھ لیا جگہ مقرر دن مقرر وقت مقرر امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس دن جس دن مناظرہ تھا سے پہنچے جہاں مناظرہ ہونا تھا وقت پر بھی نہیں پہنچے بہت دیر سے پہنچے ان کے آنے سے پہلے اس نے شور مچا رکھا تھا مسلمانوں کے سامنے یہ دیکھو تمہارا امام ہے ابھی تک نہیں آیا وعدہ خلافی کرتا ہے تم لوگ ہوئی ایسے تم ویسے جیسے آج کل بھی لوگ ہمیں لانتان کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری دنیا میں سب سے اچھا جو انسان ہے وہ مسلمان ہے یہ یاد رکھئے گا ہم اللہ کے ہاں اچھے ہیں دنیا برا کہتی ہے تو کہتا رہے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے اللہ کے ہاں سب سے اچھا بندہ مسلمان ہے وہ گناہگار ہو بدکار ہو سیاکار ہو تب بھی پوری دنیا کے دیگر تمام مذہب سے اللہ کو وہ مسلمان پیارا ہے جس نے کلمہ تحید پڑا ہوا ہے وہ پیارا ہے تو وہ بھی لانتان کرنے میں مصروف تھا تو امام عظم ابو انیفہ رضی اللہ نے بہت دیر سے پہنچے جو ہی پہنچے تو اس نے آپ پہ اعتراضات شروع کر دی حمل آور ہو گیا آپ نے اتنی دیر کر دی آپ وقت کے امام مسلمانوں کے امام وعدہ خلافی کرتے ہیں کب وقت مقرر ہوا تھا آپ نے یہ کر دیا وہ کر دی آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اتنی جلبازی نہ کریں میری بات بھی سنیں کہ میں دیر سے کیوں آیا ہوں تو اس نے کہا کیوں دیر سے آئے کیا وجہ تھی امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ دراصل مجھے نہر پار کرنی تھی تو جب میں نہر کے پاس پہنچا نا تو وہاں نہر پار کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تو میں وہاں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی کشتی وغیرہ آئے تو میں بیٹھ کے پار جاؤں لیکن یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں کھڑا تھا تو میرے سامنے ہی نہر کے کنارے ایک درخت اگا درخت پیدا ہوا ایک دم وہ جوان ہو گیا ایک دم وہ کٹ کے گرا اس کے تختیں بنیں پھر وہاں پس میں جڑ گئے اور کشتی بن کے نیر میں آ گئے میں اس کشتی میں بیٹھا کشتی خود چل پڑی تو میں اب یہاں پار آیا ہوں اس وجہ سے تھوڑی سی مجھے دیر ہوگی وہ چیختیں لگ گیا یہ دیکھو ایک تو وعدہ خلافی دوسرا اوپر سے جھوٹ یہ تمہارا امام ہے اتنا بڑا جھوٹا ہے فلان ہے یہ ہے وہ امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا برخدار اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تم مجھ سے بھی بڑا جھوٹ بول رہے ہو اس نے کہا یہ کشتی خود کیسے بن سکتی ہے تم بڑے جھوٹے ہو اتنی جلدی درخ کیسے جوان ہو سکتا ہے اس کے تختیں کیسے بن سکتے ہیں خود کشتی کیسے جھوٹ سکتی ہے تم بہت بڑے جھوٹے ہو قذاب ہو امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو تم مجھ سے بڑے جھوٹے ہو اگر ایک کشتی خود نہیں بن سکتی یہ پوری کائنات خود کیسے بن گئی اللہ تعالی ایک کشتی خود نہیں چل سکتی تو یہ پوری کائنات کا نظام خود کیسے چل رہے اللہ تعالی اس نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گیا سبحانہ یہ تھی امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ان کے آپ یقین جانے ان کی صیرت آپ پڑھیں گے سر جھکا دیں گے اب ختم بس قرآن و حدیث کو جس نے سمجھا ہے وہ امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ان کی ذات گرامی یہی تو وجہ ہے کہ ہم ان کے مقلد ان کے پیچھے چل رہے ہیں بس یاد رکھئے قرآن اور حدیث میں جو حکم بیان ہو گیا سو ہو گیا عقائد میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں صرف ہی کی مسائل میں علماء کی آئیمہ کی تقلید کرنی ہوتی ہے بس باقی کسی بھی چیز میں جو عقیدہ ہیں نا مثلا اللہ تعالی ایک ہے اس میں کسی کی تقلید نہیں ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہی مان تقلید ہم اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم پڑھ نہیں پاتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پانچ لاکھ حدیثیں امام عظم ابو نیفہ رضی اللہ تعالی نے پڑھی ہم تو پانچ حدیثیں بھی نہیں پڑھتے ہم کیا کہیں کہ ہم اپنی مرضی سے قرآن سیکھیں گے اپنی مرضی سے دین سیکھیں گے جنہوں نے سیکھے ان سے سیکھیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء دین کی علماء حقہ کی کما حقوی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے